بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارت قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا قافلے میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے یمن میں قیام کے دوران ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک روز میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور قافلے کے دیگر افراد کے پاس لے جاتا اور کھانا کھلاتا اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے گویا ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے ایک دن جبکہ میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب میرے پاس آئے اور کہا ابو الفضل کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری دیری پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہی منگا لیں میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ میں اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے دیری پر پہنچا اور کھانے پینے کا سامان وہی منگا لیا جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور چلے گئے تو ابو سفیان نے مجھے اپنے ہپاس روک لیا اور گویا ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجہ ابو سفیان نے کہا آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں آپ کے ایک بھتیجے کے سوا بھلا یہ بات کون کہہ سکتا ہے میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجہ اس کی نشاندہ ہی تو کریں ابو سفیان نے کہا آپ کا بھتیجہ محمد جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابو سفیان نے کہا نہیں بلکہ یہ سچ ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹے ہنزلہ بن ابی سفیان کا بھیجہ ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا جس کا مضمون کچھ یوں تھا صبح محمد نے بدحائے مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں نے کہا ابو ہنزلہ ممکن ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو ابو سفیان جلدی سے گویا ہوئے چپ رہیئے ابو الفضل اللہ کی قسم خدارہ آپ ایسی بات نہ کہیں مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے دعوی کی تصدیق نہ کر بیٹھیں پھر ابو سفیان نے کہا اے بنو عبد المطلب اللہ کی قسم قریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لئے تم نحوست بھی ہو اور سعادت بھی اے ابو الفضل میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے میں نے کہا ہاں سنی تو ہے ابو سفیان نے کہا پھر اللہ کی قسم یہ تم لوگوں کی طرف سے نحوست ہے میں نے کہا ممکن ہے نحوست کی بجائے سعادت ہو ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے وہ خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے پھر تو یمن میں جگہ جگہ اس نئے دین کا چرچہ ہونے لگا ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا ابو سفیان یہ جو مجھے خبر پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے ابو سفیان نے جواب دیا یہی بات تو میں نے بھی سنی ہے یہودی عالم نے پوچھا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا چچا یہاں کون ہے ابو سفیان نے جواب دیا میں ہی اس کا چچا ہوں یہودی عالم نے پوچھا کیا تم اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے والد کے بھائی ہو ابو سفیان نے کہا جی ہاں یہودی عالم نے پوچھا اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے حالات سے مجھے آگہ کرو ابو سفیان نے جواب دیا یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھتیجہ اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا میں اس کو عیب نہیں لگاتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہیں یہودی عالم نے جواب دیا پھر تو اس کو کچھ گزن نہیں پہنچنا چاہیے اور یہودیوں کو بھی اس سلسلے میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے ابو سفیان اور یہودی عالم کے ماں بین مقالمے کے خبر پہنچی تو میری حمیت جاگ اٹھی اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجلس میں بیٹھ گیا جس میں ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے میں نے یہودی عالم سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان مدہ یہ نبوت کے چچا کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس کے چچا ہیں جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا ذات بھائی ہیں البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں یہودی عالم نے پوچھا کیا واقعہ آپ اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے والد کے سگے بھائی ہیں میں نے کہا ہاں میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کے طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے ابو سفیان نے جواب دیا جی ہاں پھر میں نے کہا آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے مطالق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں اور ہاں اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گریفت کریں اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کسی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے میں نے کہا نہیں نہیں عبد المطلب کے معبود کی قسم کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے خیانت کی اور قریش اسے امین کے نام سے پکارتے ہیں یہودی عالم نے پوچھا کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا لیکن فوراں میں سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراں مجھے جھٹلا دیں گے چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا نہیں اس کو لکھنا نہیں آتا یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھرا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر با آواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا یہود زباہ کر دیئے گئے یہود قتل کر دیئے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم اپنے دیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا اے ابو الفضل یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں میں نے کہا ابو سفیان ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنی والوں میں سے ہوں گے اور اگر وہ بلکل بادل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم مثل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم نہیں میں اس پر ایمان نہیں لاسکتا یہاں تک کہ میں گھوروں کو قدہ سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ کلمہ بے ارادہ میری زبان سے نکل گیا ہے میں نے قصدن نہیں کہا ہاں مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوروں کو قدہ پہر سے نہیں آنے دے گا پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ہم نے گھوروں کو قدہ سے آتے ہوئے دیکھا اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم مجھے وہ کلمہ یاد ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی کیایت دی write